پھر یہ خاتون چل دی دریا کے کنارے 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 چلتی رہی یہاں تک کہ ایک بستی شروع ہو گئی ادھر سے ایک اللہ کا نیک بندہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بہت نیک تھا وہ آ رہا تھا اس کا گزر ہو رہا تھا اب چونکہ یہ حسین و جمیل تو بہت تھی بہت زیادہ یہ خوبصورت تھی یہ جا رہی تھی ادھر سے وہ بندہ آ رہا تھا وہ اللہ کا نیک بندہ آ رہا تھا اس کی نظر جب اس پر پڑی دیکھا اتنی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اور دریا کے کنارے جا رہی ہے اور بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہے وہ قریب آیا آنے کے بعد کہا آپ پریشان لگ رہی ہیں آپ اداس لگ رہی ہیں کیا معاملہ ہے بتائیے تو اس نے کہا کچھ نہیں بس ایسے ہی جا رہی ہوں کہ کہاں جا رہی ہیں کہاں منزل کا کوئی پتا نہیں ہے اس نے کہا اگر میں آپ سے کچھ کہوں آپ میری بات مانیں گی تو اس نڑکی نے کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا آپ شادی شدہ ہیں تو اس نے کہا ہاں میں شادی شدہ تھی لیکن اب میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا بس میں ہوں میرا بچہ ہے منزل کا پتا نہیں یہ جا رہے ہیں اداس چہرہ اور یہ سب باقیات سن کے اسے اور زیادہ اس پر محبت آ گئی وہ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کو اپنے گھر میں جگہ دوں آپ سے شادی کرنا چاہوں آپ سے نکاح کرنا چاہوں کیا آپ راضی ہیں میں ان جیسا بلکل نہیں ہوں میں اللہ کا نیک بندہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا چاہتا ہوں جس کام میں اللہ راضی ہوتا ہے وہی کام میں کرتا ہوں اور جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے میں باز رہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ کو اپنی بیوی بنا ہوں آپ سے نکاح کروں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کی یہی تمنا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی راضی ہوں ان دونوں نے شادی کر لی شادی کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں آرام سے رہنے لگے یہ اللہ کا نیک بندہ تھا اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بندہ تھا لڑکی بھی نیک لڑکی بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی اب اس کو یہ لڑکا بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا مل گیا ہر وقت عبادت کرتا رہتا اب ان کی جوڑی بہت اچھی اب یہ تو اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تُو نے مجھے دیر سے صحیح لیکن بہت اچھے گھر میں بھیج دیا ہے اور بہت اچھے اپنے بندے کے ساتھ مجھے بھیج دیا ہے اور مجھے ان کے نکاح میں دے دیا ہے تیس سالوں تک اس لڑکے کے ساتھ کیوں تیس سالوں تک رہتی رہی تو ایک دن یہ بیٹھی ہوئی تھی دروازہ کسی نے کھٹ کٹ آیا وہ فقیر مانگنے والے آئے ہوئے تھے اس کے محلے میں اس کے دروازے پر دستک دی جیسے ہی اس کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تو اس کے شوہر نے کہا دیکھو دروازے پر کون ہے تو یہ دروازے پر گئی دروازہ کھولا کہ آپ لوگ کونوں کہ ہم فقیر انسان ہیں اور بھیق مانگ رہے ہیں اگر آپ کچھ دینا چاہیں تو دے دیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم دونوں میں سے کہانی سنائے گا ایسی کہ میں رونے لگوں میرے آنسو نہ رکیں تو میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خیرات دوں گی میں آپ کو زیادہ سے زیادہ بھیق دوں گی کہ تم میں سے کوئی کہانی سنائے گا تو دونوں نے کہا میں سنا دوں گا کہ ٹھیک ہے تو ایک سے کہا کہ تم سناو اس نے کہا سنو میری کہانی بہت عجیب ہے دونوں بیٹھ گئے کہانی سنانے لگا ایک کہ میں ایک زمانے میں میری شادی ہوئی تھی میں اچھا خاصا تھا مالدار تھا پیسے والا تھا لیکن میں شرابی تھا جواری تھا میری نیک بی بی تھی میری بی 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 بہت خوبصورت تھی بہت اچھی تھی بہت نیک تھی لیکن میں نے اپنی بی بی کی قدر نہیں کری میں نے اپنی بی بی کی عزت نہیں کری میں نے ایک دن غصے میں آکے اپنی بی بی کا ایک ہاتھ کٹ دیا تھا اور پھر ایک بار اور جب غصایا تو اپنی بی بی کا ہاتھ کٹنے کے لیے میں اس کو دوڑایا رات کا دوسرا پہر تھا وہ دوڑتی دوڑتی ایک کوئے میں گر گئی میں وہیں سو گیا اتنے میں صبح جب ہو گئی تو بادشاہ کا گزر ہوا بادشاہ نے میری بیوی کو باہر نکال لیا اور میرے ہاک اور پیر کاٹ دیا اور بادشاہ نے میری بیوی سے شادی کر لی ہوا کہ میری بیوی کی ایسی بددعا لگی کہ میں تباہ ہوتا گیا میں برباد ہوتا گیا آج نوبت یہ آئی ہے کہ گلی گلی محلے محلے شہر شہر بھیک مانگتا ہوں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگتا ہوں یہ نوبت آگئی میں نے اپنی نیک بیوی کو پریشان کیا تھا اگر وہ مجھے کہیں مل جائے گی تو میں اس کے قدموں پہ گر کر معافی مانگ لوں گا کہا اچھا دوسرے نے کہا سنو میری کہانی بھی بڑی عجیب ہے کہا تمہاری کیا کہانی ہے کہا میں بادشاہ ہوا کرتا تھا میں گزر رہا تھا تو ایک لڑکی کو کونے میں دیکھا کونے سے باہر نکالا اس کے شہر نے اس پر ظلم کیا تھا اس کے میں نے پیر اور ہاتھ کٹ ڈالے اس لڑکی سے میں نے شادی کی شادی کرنے کے بعد میں اپنے گھر لائیا کچھ سالوں تک وہاں بچہ بھی میرا ہوا لیکن میری دوسری بیویاں اس سے جلنے لگی میری ماں بھی اس سے جلنے لگی انہوں نے جھوٹا خط مجھے بھیج دیا اور جھوٹے خط میں کیا تھا کہ تیری بیوی بدجلن ہے اس کو ہم نے پکڑا ہے اس کو زیادتی کرتے ہوئے پکڑا ہے گناہ کرتے ہوئے پکڑا ہے میں نے بھی کوئی تحقیق نہیں کی اور ایسے ہی میں نے کہا دیا کہ اسے گھر سے باہر نکال دو اس کے ہاتھ کٹ دو میری ماں نے اور میری بیویوں نے مل کر اس کے ہاتھ بھی کٹ دیئے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیا پھر کیا تھا میری بادشاہت کی کرسی بھی چھن گئی اور یہاں تک کہ میرا گھر بھی بگ گیا میری بادیاں بھی چلی گئیں میری بیویاں بھی مجھے چھوڑ گئیں سب کچھ پرباد ہو گیا نوبت یہ آئی ہے کہ آج بھیک مانگنے کی نوبت آئی ہے آج بھیک مانگ رہے ہیں ایک ٹیم کا کھانا بھی نہیں مل پاتا ہے لوگوں کے گھروں پر بھیک مانگ رہے ہیں گلی گلی مہلے مہلے گوم رہے ہیں اور اپنا گزارہ کر رہے ہیں اس نے کہا اچھا نظر اٹھا کے دیکھو میں کون ہوں پہچانو مجھے کہ تم کون ہو کہا پہچانا نہیں میں تم دونوں کی سابقہ بی بی ہوں میں وحی ہوں جس پر تم نے ظلم کیے گئے اوہ میں تیری پہلے جو تیری بی بی تھی میں وحی ہوں بادشاہ سے کہا تُو نے جس سے شادی کی تھی میں وحی ہوں کہا نہیں تم جھوٹ بول رہی ہو اس کے تو دونوں ہاتھ کٹے تھے اور تمہارے تو دونوں ہاتھ سلامت ہیں تم ہماری بی بی نہیں ہو سکتی دونوں نے انکار کیا کہا سن تم دونوں نے جب ظلم کیے تھے مجھ پر تو میں بس اللہ پر بھروسہ کر کے نکلی تھی اور اللہ پر جسے بھروسہ ہوتا ہے جسے یقین ہوتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو یوں تنہا نہیں چھوڑتا اور یہ سارا باقیہ اس نے سنایا سارا باقیہ سنا کے جب وہ فارغ ہوئی تو وہ دونوں رونے لگے اس کے قدم پکڑ کے رونے لگے صاف کرتا ہے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے پھر آپ کا انجام بہت برا ہوگا علماء لکھتے ہیں کہ مظلوم مر جاؤ لیکن ظالم بن کے مت مرنا ظالم مت بننا اگر ظالم بن گئے تو پھر فیرون کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے اگر ظالم بن گئے یزید کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے تو ظالم مت بنو مظلوم بن کے مر جاؤ یہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہ کرو